بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ ٹوک اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور چٹ پٹا آلو بینگ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اسکندر اوائل شامل کیا ہے جیسے ہی اوائل ہمارا گرم ہوگا اور اسکندر میں تھوڑا سال زیرہ شامل کروں گی یہاں پر میپا زیرہ ہے تقریباً ہاف ٹی سپون یہ شامل کر رہی ہوں اور جیسے ہی اس میں سے خشبو آنے لگے گی تو اسکندر میں پیاز ہے میپاس یہ شامل کر دوں گی پیاز میں لیے تھے تین ادر چھیکنے کچھ ساں سے بار ایک سلائس میں کٹنگ کر لیا اور یہاں پر خشب کو بلکل لائٹ گوٹن کرتا کر لوں گی اس طرح سے آپ آلو بینون بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتے ہیں جیسے ہی پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو اسکندر میں آلو شامل کر دوں گی یہاں پر پیاز کا کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے اور اب میں اسکندر شامل کروں گی آلو آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں اس طرح سے میں نے اس کے پیسز کر لیے ہیں ٹھیک یہ میں شامل کر دیتی ہوں بیچ میں اور آلو کو ہم نے تقریباً ساتھ سے آٹھ میں تک اس کے ساتھ ساکھ سائی کرنا ہے ہمارے جو آلو ہی ہیں وہ اچھے تھا کے ساتھ سائی ہوتی ہیں آلو جو ہی ہمارے بہت ہی سکی پیچھے سے ہوسکی ہی سائی اب اسکندر میں اگر ایک کوئی لیسن کا پیس چھے تو پیسز کریں گے بہتشک کھینڈے چھا رہی ہیں آپнуть پیچھے کھنا س کے چھے لیے ہیں اب ہمارےfte سکھے لیے ہیں اے غیرک اور لیکنو کے پیسز کریں کھانی پرچک پیسز کریں 2-3 نجاں پیسز کریں مائپتنے فائز کریں اور ریڈ میں چھیں ان دونوں کا میں نے سلائس میں کٹنگ کیا ہے یہ شامل کر رہی ہیں اور ساتھ بھی یہاں پر میرے پاس ادرک اس کے ملے چھوٹ چھوٹے سے پیسز کر دیئے ہیں یہ جب آپ کے موں میں آئیں گے تو بہت زبزب چکتے ہیں یہ بھی شامل کر دیا ہے بیچ میں اور اب یہ سنگے یہاں شامل کر رہی ہوں مسائلے کوٹیویں لال میچ چھے شامل کر رہی ہوں 1 تی سپون لال میچ کا پاوڑر ہے 1 تی سپون کھلٹی پاوڑر شامل کر رہی ہوں 1 تی سپون 1 تی سپون دلیہ پاوڑر 1 تی سپون نمک آپ اس کے اندر اپنے ٹیسٹ پر کوڑنگ شامل کر سکتے ہیں اور اب اس سارے مسائلے کو اچھی طرح سے بھونوں گی 2 سے 3 منٹ کے لیے اس مسائلے کو بھونوں گی اس کے بعد میں سپونے ٹیمارٹر شامل کروں گی اب موسیقی 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 یہاں پر اس کو تین سے چار میرے پر کور کر دیں گے تاکہ تمارٹر اچھی طرح سے سوکت ہو چیئے تمارٹر جو ہے وہ جہاں پر سوکت ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اور اگر میں اس کا نشانل کروں گے یہاں پر دیں خواف پیالی میں پاس دہی ہیں یہ شامل کر رہی ہوں بیچ میں اور دہی کے ساتھ بھی مسائلے کو اچھی طرح سے بن دیں گے اور اب میں اس کے لئے شامل کر رہی ہوں یہاں پر بینگن یہ بھی تقریبا میں نے ہاپ کے جی لیے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس کے پیسز کر دیئے ہیں یہ شامل کر دیتی ہوں میچ میں اور اس کو بھی مسائلے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لوں گی آلو بینگر بنائیں گے تو آپ کے انچانے آپ کا یہ سارن چھوڑنے کا بلکل بھی دین نہیں کرے گا اتنا مستدار بھی بن کر پیات ہوئے گے اور یہاں پر میچے بینگر کو بھونکے ہوئے تقریباً ہو چکے ہیں چا سے پانچ منٹ اور اب اس کے اندر بلکل تھوڑا سا پانے شامل کروں گی بلکل تھوڑا سا پانے شامل کر رہی ہوں اور یہ سچے پانچ سکتے ہیں اور اب اس کو بلکل میں اس کو پر سے کور کروں گی اور بلکل سلو فلیم پر میں نے اس کو کک کرنا ہے تاکہ جو ہمارے بینگن اور آلو ہیں یہ دونوں اچھی طرح سے گل جائیں اس کے بعد میں دکھاتے ہیں یہاں پر ہمارے جو آلو اور بینگن ہیں وہ اچھے طرح سے گل چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کے اندر یہاں پر شامل کر دیتی ہوں لیمن جو سے میں پاس یہ شامل کر رہی ہوں کسوری میتی ہے 1 ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر یہاں پر میں پاس ہے ہرا دنیا بری کٹا ہوا یہ شامل کر رہی ہوں اور اب اس کو اچھتاں سے کر لیتی ہوں مکس اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل بھی الگ ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ہمارے یہ آلو بینگن بنے ہیں اور آپ کو انچارا یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی لائک اور شیئر ضرور کیجئے چلیں اس کو میں ایڈیش میں نکال کر پھر دکھاتے ہوں یہاں پر میں اس کے پر تھوڑا سا ہاتھ رکھ شامل کر رہی ہوں پر ایک سلائس میں کٹا ہوا ہمارے آلو بینگن بن کر تیار ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہوں آپ کو انچارا یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو یقین جانے کہ گرہ والے اونگلنگا چاہتے رہ جائیں گے یہ اتنے مزے کے بنے گی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا حیارت کیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ٹریک 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 ٹریک